یہ ہے پاکستان کا نمبر ون فرچر کراچی سمیت سن میں گزشتہ دو روز ہونے والی مسلہ دار بارشوں کے باعث بند ہونے والے تمام نیجیر سرکاری تعلیمی ادارے آج کھل گئے سن کے محکمہ تعلیم نے نوٹفیکیشن جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بارشوں کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد سکول بند رکھنے کا کوئی جواز نہیں تمام اساسزہ کو وقت بس سکول پہنچنے کی ہدایات بھی کی ہیں قومی عظامی تحریک کے صدر ایاز نطیف پلیسوں نے کہا ہے کہ بارشوں میں شہر ڈوبنے کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے حیدر آباد کے لاکھوں شہری حکومتی انتظامینہ اہلی کے باعث دھروں میں محصور ہو چکے ہیں حیدر آباد میں عیاز نطیف پلیسوں نے بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بھٹائی ٹاؤن، ماروی ٹاؤن اور گلستان سجاد سمیت کئی علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں حکومت ناکام ہو چکی ہے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ مولانا فضل رحمان پہلی بار بپرے ہیں مدرسوں کے طلبہ کو سرکو پر نہ لائیں مولانا کی پیپلز پارٹی اور نور لیگ سے الیک سلیک ہوئی ہے سکر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے آئین میں ترمیم نہیں ہوگی سینٹر شیری رحمان نے اپوزیشن جماعتوں کے عزاز میں اشائیہ دیا اپوزیشن جماعتوں کی قیادت کی ارکان سینٹ کو وفاداریاں تبدیل نہ کرنے کی تلقین کرتے ہوئے حمد بدھائی کہ آپ کو درائیاں دھمکایا جائے گا لیکن وفاداری تبدیل نہیں کرنی شیری رحمان کی جانب سے اپوزیشن جماعتوں کو دیئے گئے اشائیہ سے خطاب میں بلاول بھٹو نے کہا کہ پارلیمان کا وقار قومی اسمبلی میں نظر نہیں آتا سینٹ میں پارلیمان کا وقار بحال کریں گے حاصل بسن جو کوچ شیرمن سینٹ منتخب کرائیں گے ٹرین کے دو مختلف حادثوں میں پانچ افراد جانب حق ہو گئے راول پرنڈی میں ایک شخص جانب حق ہوا جبکہ گھوٹکی میں ٹرین کی ضد میں آ کر چار افراد چل بسے ریلوے حکام کے مطابق تحصیل دھرکی میں سانکا پھاٹک حادثے کے نتیجے میں خاتون اور دو بچوں سمیت چار افراد موقع پر جانب حق ہو گئے لاشیں تحصیل اسکتار دھرکی منتقل کر دی گئی حادثہ پھاٹک نہ ہونے کے باعث پیش آیا آصف محمود براتلوی کسیرال ثقافتی شہر برمنگم میں بگ جان میرا کی رنگا رنگ تقریبات بارش کے باوجود ہزاروں افراد نے کنین ہل پارک کا رکھ کیا بچے بوڑھے خواتین حضرات دن پر لتندوز ہوتے رہے مختلف کمیلیز کے افراد ٹولیوں کی صورت میں موسیقی پر بھنگڑے ڈالتے رہے افتتاہی تقریب میں کانسلر جنرل پاکستان احمد اسمائیل لارڈ میئر برمنگم کانسلر محمد عظیم کانسلر مریم خان میلا ٹیم آرگنائزر جہانگی صدیق اور بابر صدیق ویسٹ میڈ لینڈ میٹو میئر انڈی سٹریٹ کانسلر زکراللہ چودری سمیت ہر مقاطب فکر اور ہر رنگوں نسل کے افراد شریک ہوئے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے ویژن نیو موسیقی 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 موسیقی